بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر انام سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے لیکن عمران خان صاحب کی مقبولیت جیل کے اندر جا کر بھی کم نہیں ہو رہی بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہوئی ہے اس وقت اٹک جیل کے اندر ایک دلچسپ سٹوری باہر آئی ہے نیو سٹوری ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور اس کے علاوہ پچھلے ڈیڑھ سال میں عمران خان صاحب کے اسلام آباد اور ملک کے دیگر علاقوں میں بیٹھے ہوئے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ مخالفین جو سیاستدان تو نہیں ہیں لیکن عمران خان صاحب کے مخالف ہیں ان لوگوں نے تمام تر کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں لیکن عمران خان صاحب کی مقبولیت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی لوگ عمران خان سے پیچھے ہٹنے کا نہیں مان رہے جو ان کو بار بار کہا جا رہا ہے ایک سٹوری اٹک جیل سے ہے اور دوسری سٹوری اسلام آباد اور کے پی کے سے ہے جہاں پر جھنڈوں سے بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تحریک انصاف کے جھنڈے اس وقت درد سر بنے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین کے لیے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اٹک جیل کی تو عمران خان صاحب کو جب قید کیا گیا ان کو جج دلاور کے حکم کے پندرہ منٹ کے اندر اندر لاہور سے زمان پارک سے ان کی رہائشگاہ سے گرفتار کیا گیا اور ان کو لے کر جایا گیا اڈیالا پہلے تو اسلام آباد لے کر آئے راول پنڈی اور یہاں یہ تھا کہ اڈیالا ہی جائیں گے یا اگر لاہور میں کوئی بندہ گیڈ کرتا ہے تو پھر ہوتا ہے کہ جی کوٹ لگ پت ہوگا لیکن یہاں پر سوچنے والوں نے یہ سوچا کہ چونکہ اڈیالا راول پنڈی میں اے کلاس اور بی کلاس ہے اور عمران خان صاحب بطور سابق وزیراعظم اور بطور سیاسی لیڈر کے وہ اے کلاس کو ڈیزرب کرتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق یہ نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کسی کی خواہش ہے یہ قانون ہے لہٰذا اٹک جیل میں اے کلاس اور بی کلاس نہیں ہے لہٰذا سی ہی کلاس ہے وہاں پر تو عمران خان صاحب کو اٹک جیل لے جایا گیا لیکن جب عمران خان صاحب کو وہاں لے کے جا رہے تھے تو سوچنے والے کچھ اور سوچتے ہیں اللہ پاک کسی اور طریقے سے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں ہوا کچھ یوں کہ نو مئی کے بعد پکڑے جانے والے دو سو کارکنان پی ٹی آئی کے وہ پہلے اسی ہی اڈیالا جیل میں اٹک جیل میں موجود تھے اور وہاں موجود قیدیوں کو یہ معلوم پڑا وہاں کے جو افیشلز ہیں ان کے ذریعے کہ عمران خان صاحب کو وہاں پہ لایا گیا ہے تو انہوں نے بہت زیادہ وہاں پہ نعرے بازی کی عمران خان صاحب کے حق میں نعرے لگائے پاکستان کے حق میں نعرے لگائے اور پورے زور شور سے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جلسہ بن گیا ہے اٹک جیل کے اندر بہت زیادہ پریشانی بن گئی دو تین دن تک مسلسل صبح دوپیر شام رات کو نعرے بازی ہو رہی ہے جناب ترانے لوگ مو سے بول رہے ہیں اور نعرے بازی اور اس طرح کا ماحول بن گیا کہ اٹک جیل کی انتظامیہ نے بتایا اپنے مالکوں کو یہ باجین یہاں پہ تو آپ تو اس کو یہاں لائے تھے کہ قید تنہائی میں اس کو رکھیں گے موت کی چکیوں میں اسے رکھیں گے دیت سیلز میں رکھیں گے جہاں پر سزائے موت جن کو موت ہونے والی ہوتی ہے ان کی جو دیت سیلز ہوتے ہیں وہاں پہ رکھا جاتا ہے لیکن یہاں پہ تو ماحول سیاسی بن گیا ہے سارے لوگ نعرے لگا رہے ہیں اچھا جی سوچنے والوں نے یہ سوچا چونکہ یہ تحریک انصاف کے کارکنان ہیں لہٰذا ان کو یہاں سے نکالتے ہیں اڈیالا پھینکتے ہیں کارکنان کو تو اس کے بعد سکون ہو جائے گا اب کیا گیا کہ جناب وہ پلیس پریزن وینز لے کر وہاں گئے اور اس میں پی ٹی آئی کے جو سیاسی کارکنان کو قید کیا گیا تھا اٹک جیل کے اندر ان کو لے کر جناب اڈیالا شفٹ کر دیا گیا لیکن جو لوگ قید کیا گئے تھے نو مہین کے بعد جب وہ سارے اڈیالا شفٹ ہو گئے اس کے بعد بھی نعرے بازی اسی طرح جاری رہی جو کہ بڑی پریشانی بن گئی پھر اب ایک اور دلچسپ چیز جو ہے وہ سینئر انکر پرسن ہے سینئر صحافی ہیں حرون رشید صاحب حرون رشید صاحب نے اپنی وی لاغ میں ایک بڑی زبردست سٹوری بریک کی ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نکلے صبح صبح ایکسرائز کے لیے جب اپنی جو ان کو رکھا گیا ہے جس قید خانے میں اس سے باہر آئے تو سیاسی جو وہاں پر قیدی ہیں مزید اور جو پہلے سے وہاں پر موجود قیدی تھے انہوں نے عمران خان صاحب کے حق میں نعرے بازی کی اور بڑے والہانہ محبت دکھائی جو شخروش دکھایا عمران خان صاحب کے لیے تو عمران خان صاحب جو خود اپنے موں سے بھی کہتے ہیں کہ ان کو تقاریر کرنے کی بڑی پریکٹس ہو گئی ہے اور یہ پریکٹس ان کو ہوئی تھی جب وہ دھرنا لے کر آئے دے کیونکہ ان دنوں میں ان کو دن میں چار چار پانچ پانچ بار تقاریر کرنی پڑتی تھی اپنے کنٹینر پر کھڑے ہو کے اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ خان صاحب اتنے زبردست مقرر بنے کے گھنٹا ڈیٹھ گھنٹے تک خان صاحب اپنے جلسوں میں تقاریر کرتے ہیں تو خان صاحب کو وہاں بھی خطاب کرنے کا موقع مل گیا جب ان کے ساتھ سٹاف تھا خان صاحب باہر ایکسسائز کر رہے تھے اور بڑی زبردست اور تیز اور بامشکت ایک طرح کی وہ ایکسسائز کرتے ہیں یعنی کوئی ایزی ایکسسائز نہیں ہوتی جو عمران خان صاحب کرتے ہیں اور ان کی باڈی سے آپ کو وہ نظر بھی آتی ہے تو عمران خان صاحب جب وہ اپنی ایکسسائز کر رہے تھے تو وہاں جو کہہ دی تھے انہوں نے نارے بازی کی عمران خان صاحب کے حق میں تو وہ جیل انتظامیہ پریشان تھی خان صاحب کو انہوں نے کہا خان صاحب یہ بڑی پریشانی بنتی ہے آپ نہ اپنا کوئی ٹائم چینج کریں ایکسسائز کا خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے وہ جو سب کا ٹائم تھا اس سے مختلف خان صاحب کو ٹائم دیا گیا پھر بھی وہی نارے بازی ہے تو اس پہ خان صاحب کو موقع ملا ایک بیرک کے قریب سے گزرنے کا وہاں پہ کافی سارے قیدی تھے تو حرون رشید صاحب کے مطابق وہاں بھی عمران خان صاحب نے اپنا خطاب شروع کر دیا عمران خان صاحب نے ان سب کو کہا کہ آپ ٹھیک طریقے سے رہیں یہاں پر اور ایکسسائز لازمی کرتے رہیں کون کون سی ایکسسائز آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اپنی جو منٹل ہیلتھ ہے اس کو بہتر کریں رواداری کے ساتھ رہیں تو عمران خان صاحب نے وہاں بھی تقریر کی ان سب کے سامنے اور انہوں نے بڑے پنڈ آب سائلنس کے ساتھ عمران خان صاحب کو دیکھا بھی اور سنا بھی تو خان صاحب نے ان کو ٹپس دیئے بطور سپورٹسمن بطور سابق کپتان ان کو بتایا کہ آپ کون کون سی ایکسسائز کس وقت میں کر سکتے ہیں کیا اس کی بہتری آپ کے جسم میں آئے گی آپ کی منٹل ہلتھ کیسے بہتر ہوگی تو یہ صورتحال دلچسپ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خطاب کی سامنے آئی ہے جو انہوں نے اٹک جیل کے قیدیوں کے ساتھ کیا ہے اور یہاں پر میں کہیں پڑھ بھی رہا تھا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں اور احادیث میں بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے یعنی جو بھی ان کے اردگرد کے لوگ ہوتی ہیں عوام ہوتے ہیں ان سب کے دل میں اس بندے کی محبت آٹومیٹکلی خود قدرت ڈال دیتی ہے اور یہی ہوا ہے عمران خان صاحب کے کیس میں کہ تمام تر کوششیں کر کے دیکھ لی گئی ہیں تمام تر حربیں استعمال کر کے دیکھ لیے گئی ہیں لوگوں کو قتل کیا گیا لوگوں کو قید کیا گیا ان کی گھر کی خواتین کو اٹھایا گیا ان کے گھروں پر دھاوے بولے گئے ان کے کاروبار تباہ کیے گئے ان کو ملک چھوڑنے پر آمادہ کیا گیا مجبور کیا گیا لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کی جو محبت ہے جو ان کی ووٹ اور سپورٹ ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے اور یہی صورتحال اس وقت جو ہے وہ ہمیں اٹک جیل میں دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ جو جھنڈے ہیں اس وقت اور جو اس میں ڈنڈے ہیں اس نے بڑی پریشانی بنائی ہوئی ہے جو عمران خان صاحب کے سیاسی اور غیر سیاسی مخالفین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو میں نے خود سے بھی دیکھا پشلے سال جب چودہ اگزت آئی تو اسلام آباد میں راولپنڈی اسلام آباد ایکس پیس بے وہاں پر سٹال لگے ہوئے تھے ان سٹالز پر پاکستانی جھنڈوں کے ساتھ تحریک انصاف کے جھنڈے بھی تھے اور تحریک انصاف کے جھنڈوں کا ریٹ پاکستانی جھنڈوں کے ریٹ سے زیادہ تھا اور وہ دونوں خریدے جا رہے تھے تو اس وقت بھی پولیس آئی اور پولیس نے میں نے ایک سٹوری بھی کی تھی اس کے اوپر تو وہاں جو سٹال مالکان تھے ان کو کہا کہ آپ یہ جھنڈے مت بیچیں اچھا یہ سٹوری بھی میں آپ کو ٹپ دہتا ہوں جو وہاں پہ موجود ہیں تمام یوٹیوبرز جو نوجوان صحافی ہیں فریلانسرز ہیں جو سٹیزن جرنلسٹ ہیں کہ آپ کے جو قریب قریب سٹالز ہیں آپ وہاں جائیں ان سٹال مالکان سے پوچھیں کہ جی آپ نے کچھ دن پہلے تو جھنڈے رکھے تھے تحریک انصاف کے تو ہٹا کیوں دی ہیں ان سے پوچھیں یہ بڑی بڑی زبردست سٹوری سامنے آئے گی اب جو گراؤنڈ پر صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کے پی کے میں زیادہ تر اور اسلام آباد کے سٹالز کے اوپر بھی تحریک انصاف کے جھنڈے رکھے ہوئے تھے پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ اور یہ بیچے جا رہے تھے لوگ خرید رہے تھے لوگ اپنی گاڑیوں پر لگا رہے تھے گھروں کی چھتوں پر لگا رہے تھے لیکن اب جن لوگوں کا خطرہ ہے عمران خان صاحب سے ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ جھنڈے بہت زیادہ نظر آ گئے چودہ آگز کو تو شاید وہ جو ایک خوف کی فضاء قائم کی گئی ہے نو مئی کے بعد اور پچھلے ڈیر سال میں وہ ختم ہو جائے گی لہٰذا فابندی لگ چکی ہے اور یہ بھی سپیشل قوانین بنائے گئے ہیں آرڈرز دیئے گئے ہیں کہ جی چودہ آگز کی جو ریلیاں ہوں گی اس کے اندر صرف پاکستان کے جھنڈا لانا ہے اور کوئی جھنڈا نہیں لانا کیونکہ جو مالکان ہیں آج کل کے سیاسی لوگوں کے ان کو پتہ لگیا ہے کہ ساری کی ساری پی ٹی آئی چودہ آگز کو بھرپور طریقے سے منانے کا سوچ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ساری بکلات ہے جھنڈوں کا مسئلہ چل رہا ہے جھنڈوں پر پابندی آئے دھو چکی ہے ایک اور چیز بھی بڑی دلچسپ سامنے آئی ہے اب اس نے بھی پریشان کیا ہوا ہے جیسے وہ نمرود کو ایک مچھر نے جو اس کے ناک کے ذریعے اس کے سر میں گھز گیا تھا اس نے بڑا پریشان کیا تھا تو اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں حقیر حقیر چیزیں ہیں جو ان کو پریشان کر رہی ہیں غبارے بیلونز ہوا کچھ ہی ہوا ہے کہ جب جھنڈوں پر پابندی لگی ہے تو کچھ عمران خان صاحب کے ووٹرز اور سپورٹرز نے لال اور گرین ریڈ اور گرین یعنی سبز اور ریڈ یہ جھنڈے اور غبارے ان لوگوں نے خریدے ہیں اور ان غباروں کو پھلا کے آپس میں بان کے وہ انہوں نے چھوڑے ہیں اپنی اپنی چھتوں سے اور جب یہ اڑتے ہیں اوپر جاتے ہیں تو وہ تحریک انصاف کا جھنڈہ نظر آتا ہے کیونکہ ریڈ اور گرین اس کا رنگ ہے تحریک انصاف کے جھنڈوں کا تو اس نے بھی بہت زیادہ پریشانی بنائی ہوئی ہے اور اب اس کو روکنے کی بھی پوری پلاننگ ہو رہی ہے اور جن لوگوں نے ملک کا دفاع کرنا تھا آپ کا اور میرا دفاع کرنا تھا آپ کے میرے اور سوچ رہے ہیں کہ ان خوباروں کو لوگوں کی چھتوں سے اوپر جانے سے کیسے روکا جا سکے اب آپ کو اگلے ایک دو دن میں خوباروں پر بھی پاکستان میں پابندی نظر آئے گی تو یہ ساری دلچسپ صورتحال ہے جو سامنے آ رہی ہے اچھا آخر میں میں کومنٹ کر دوں کہ ہم سنتے ہوتے تھے کہ امران خان صاحب کے مخالفین بہت زیادہ گھٹیاں ہیں اب ہم وہ دیکھ بھی رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نیا پروپیگنڈا سامنے لائے گیا ہے یہاں واشنگٹن سے جو دی انٹرسیپٹ نے سائفر کی سٹوری چھاپی ہے اس کا اثر کم کرنے کے لیے جو پالتو وظیفہ خور صحافی ہیں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے اور ان کی سیاسی غلاموں کے انہوں نے ایک نیا پروپیگنڈا چھوڑا ہے کہ جی زمان پارک سے جب امران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے گئے تو وہاں سے ایک ڈائری ملی ہے اور وہ ڈائری بشرا بیگم صاحبہ کی ہے امران خان صاحب کی اہلیہ کی ہے اور اس کے اندر بڑی دلچسپ چیزیں لکھی ہوئی ہیں بڑی دلچسپ جناب اس کے اندر جو ہے وہ امران خان صاحب کے حوالے سے امران خان کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے اندر اصول و زوابط اور قواہد لکھی ہوئے ہیں جو امران خان صاحب فالو کرتے تھے یعنی کس وقت آپ نے کیا کھانا ہے کس وقت کیا پینے ہیں کس وقت کیا کرنا ہے کس کو ملنا ہے یہ ساری چیزیں جناب بشرا بی بی کرتی تھیں آپ کو یاد ہوگا اگر آپ میری تین دن پہلے کی ویڈیو نکالیں تو اس کے اندر میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ امران خان صاحب کو قید کرنے کے بعد اب دو خواتین پر بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جائے گا اور روزانہ کی بنیاد پر ایک سٹوری آئے گی ایک بشرا بی بی ہیں اور ایک علیمہ خان صاحب آئے ہیں جو خان صاحب کی بہن ہیں ان دونوں کے حوالے سے کمپنی کو اور ان کے غلاموں کو خطرہ یہ ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں امران خان صاحب کوئی احکامات دیں اور جو سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی ہے یا ڈیسین میکرز ہیں پی ٹی آئی کے اس میں کہیں خان صاحب عمل دخل شامل کرا سکتے ہیں علیمہ خان صاحبہ کا یا بشرا بی بی کا لہٰذا ان دونوں کو اس سے پہلے پہلے ڈس کریڈٹ کرنے کے لیے ڈیفیم کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں آنی تھیں جو آ رہی ہیں اب یہ ڈائری کا چرچہ ہے جناب امران خان صاحب کی اہلیہ کی یہ ڈائری ہے مبینہ طور پر جو کہ یہ کہہ رہے ہیں پالتو جس پر یقین نہیں کیا جا سکتا تو یہ ہے وہ لیبل جہاں امران خان کے مخالفین گر چکے ہیں اب آگے پتہ نہیں ہم مزید کیا دیکھنا رہ گیا ہے اس غلازت سے آگے ہم کیا دیکھتے ہیں ان لوگوں کا کون سا چہرہ دیکھتے ہیں پریشانی بھی ہوتی ہے دکھ بھی ہوتا ہے ان کا یہ چہرہ دیکھ کے لیے ان ساتھ حسی بھی آتی ہے کہ کن لوگوں کو ہم افلاتون سمجھتے رہے کن لوگوں کو ہم سمندار سائنٹسٹ قسم کا سمندے رہے اور وہ اتنا گرے ہوئے نکلے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اب تم پہتہ بہت زیادہ خیال لکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات